اسلام علیکم دوستو کیا حال ہیں ٹھیک ہو میں ہوں عبدال سمد اور میرے ساتھ کڑے ہیں سمد بھائی دوستو ہم سے سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال کہ آپ ڈبا رول ویڈیوز کس طرح بناتے ہیں ایک سوال یہ ہو گیا دوسرا یہ ہو گیا کہ آپ ڈبا رول ویڈیوز کیوں بناتے ہیں جو پہلا سوال کا جواب ہے وہ میں دے دیتا ہوں دوسرے سوال کا جواب سمد بھائی دیں گے آپ کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں ڈبا رول ویڈیوز کس طرح بناتا ہوں میرا ایک چینل ہے سمد بھائی کے نام سے اس ویڈیو کا لنک بھی میں اس ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں آپ لوگ انہیں جا کر اس ویڈیو کو دیکھنا ہے کہ میں ڈبا رول ویڈیوز کس طرح بناتا ہوں تمام تر ڈیٹیلز میں نے اس ویڈیو میں بتا دی ہیں آپ لوگ بھی ڈبا رول ویڈیوز بنا سکتے ہیں کس طرح بنا سکتے ہیں وہ ویڈیو دیکھیں گے اور وہاں پر آپ لوگ نے جا کا سپورٹ بھی کرنا ہے اور ویڈیو کو مکمل واج کر کے آگے دوستو کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے اور چینل کو بھی ضرور سبکرائب کرنا ہے تو جو دوسرا سوال ہے کہ دبا رول ویڈیوز میں کیوں بناتا ہوں سمات بھائی تو دوستو آپ کو سمات بھائی نے بتا دیا ہے کہ ہم دبا رول ویڈیوز کس طرح بناتے ہیں اس ویڈیو کی لینک اس دسکرپشن میں موجود ہے آپ لوگ نے جا کر دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح ایڈیٹ کرتے ہیں ویڈیوز بناتا ہوں تو دوسرا سوال یہ ہے کہ میں نے دبا رول ویڈیوز بنانا کیوں شروع کیا ہے تو دوستو یہ میں آپ لوگ کو بتاتا چلوں کہ میں نے شروع شروع میں کچھ مطلب ٹیکنیکل کے لحاظ سے ویڈیوز بناتا رہا ہوں اس پر بھی مجھے کچھ اچھا رسپونس نہیں ملا پھر میں ویلیج ویلیج بناتا رہا ہوں ان پر کچھ اچھا رسپونس ملا ہے آپ بھی بناتا رہتا ہوں اور دوسرا تیسرا یہ کہ میں مطلب کچھ بزنس ایڈیاز کے لحاظ سے بھی ویڈیوز بناتا رہا ہوں جو کہ اب سب سے زیادہ میری بزنس ایڈیاز ویڈیوز چل رہی ہے تو پھر میں نے مطلب یہ دیکھا ایک ویڈیو میں نے دیکھی اس میں دبا رول ویڈیوز کیس طرح بنائی جاتی ہیں تو پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں ہی دبا رول ویڈیوز بناوں اور لوگوں کو انٹرٹینمنٹ کروں آپ لوگ جا کر آپ لوگ جا کر مطلب یہ ساری یوٹیوب پر جا کر سرچ کریں آپ کو اس طرح کی دبا رول ویڈیوز نہیں ملیں گی لوگ ضرور سکھا رہے ہوں گے کہ دبا رول ویڈیوز کیس طرح بنائی جاتی ہیں مگر جس طرح میں اپنا انٹرگیو لے رہا ہوتا ہوں اور ہر ویڈیو میں کوئی میں خاکے بھی بنائے ہیں سرائی کی زبان میں میں نے درامے بھی بنائے ہیں تو اس طرح کی ویڈیوز آپ کو نہیں ملیں گی یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ قسم کا ٹرنڈ جو میں نے شروع کیا ہے میں اس کا کریٹر ہوں آپ ایسے ہی سمجھ لیں دوسرا میں نے کیوں سٹارٹ کیا ہے کیونکہ میں اتنا بڑا یوٹیوبر نہیں ہوں نہیں میں کوئی سیلیبریٹی ہوں کہ لوگ میرا آ کر انٹرگیو لیں کوئی بڑا چینل والا آ جائے کہ بھئی اس سے انٹرگیو لیں نہ کوئی میں مشہور ہوں اتنا تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ نے ہی انٹرگیو لیں تو میں نے شروع شروع میں ایک دو اپنے ہی انٹرگیو لیے اور بعد میں جا کر میں نے کچھ ڈرامے بنائے اسی طرح مطلب میں نے سوچا کیوں نہ اس طرح کی ویڈیوز بنائیں گے اور لوگوں کو انٹرٹینمنٹ بھی کریں گے تو یہ آپ لوگ سمجھ لیں کہ ایک قسم کا میں نے ٹرنڈ شروع کیا ہے تو آپ لوگوں نے اس میں میرا ساتھ دینا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ میں اتنا مشہور تو ہوں نہیں آپ لوگوں نے میرا ساتھ دینا ہے مجھے مشہور کرنا ہے تو یہی کوشش ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی کوئی ویڈیو ہمیں اوپر لے جائے مجھے اوپر لے جائے تو میں نے اس لیے یہ سٹارٹ کیا ہے دوسرا چھوٹیسی یہ بھی گزارش ہے کہ اگر کوئی بڑا یوٹیوبر اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے تو اس سے گزارش ہے کہ میری ایک ویڈیو اٹھا کر اپنی کمیونٹی میں لگا دے اس سے یہ ہوگا کہ مجھے اچھے خاصی ویوز آئیں گے اور کچھ سبکرائبر بھی مل جائیں گے ایک سال کمپلیٹ ہونے والا ہے تو ابھی ہزار سبکرائبر بھی پورے نہیں ہوئے اور وارٹ ٹیم بھی کچھ بھی نہیں ہے تو اس لیے گزارش ہے کہ آپ کوئی ایسا یوٹیوبر جو دیکھ رہا ہو جسے ویڈیو پسند ہے یہ ویڈیو پسند ہے یا میری کوئی اور ویڈیو اٹھا کر کمیونٹی میں لگا دے تاکہ مجھے کچھ سپورٹ ہو سکے ٹھیک ہے نا تو دوستو آپ لوگوں نے سمات بھائی سے تمام کا ڈیٹیل سنی کہ سمات بھائی کیس طرح ڈبا رول ویڈیوز کیوں بناتے ہیں تو دوستو سمات بھائی نے جیسا کہ کہا ہے کہ اگر کوئی بڑا یوٹیوبر اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے تو ہماری سپورٹ کے لیے اس ویڈیو کو اپنی کمیونٹی گائیڈ میں اپنی کمیونٹی میں لگائے تاکہ مجھے سپورٹ ہو سکے اس ویڈیو کو یا میری اور بھی بہت ساری ویڈیوز پڑی ہیں جو بھی اسے ویڈیو اچھی لگے اٹھا کر کمیونٹی میں لگا دے اس سے میری ہلپ ہو جائے گی اور میرا چینل گرو ہو جائے گا تو اب ہمیں اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھنا خدا حافظ